السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد محترم دینی و اصلاعی بھائی و نوجوان ساتھ و بزرگو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کیوں لی جاتی ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض لوگوں کے نظر میں اجازت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے یا جو لوگ اجازت لیتے بھی ہے تو ان کے پاس یہ سلیقہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے کسی کے گھر میں داخل ہونے کیلئے اجازت لی جاتی ہے کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اجازت کیوں لی جاتی ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس درس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے آئیے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حضرت سال بن سعید السعیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتلع رجول من جہر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے کمرے میں کسی سراخ سے جھاک رہا تھا ومعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرن اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں کنگی تھی بال جھڑنے کے لئے کنگی تھی نبی کریم علیہ السلام جو ہے اس کنگی سے اپنے بال کو سوار رہتے جھر رہتے ہیں فقالا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو اعلم انک تنظر کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ تو دیکھ رائے جھاک رائے لَتَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ تو میں اس کنگی سے تیرے آنکھ کو جو ہے چُبو دیتا میں یہ کنگی تیرے آنکھ میں چُبو دیتا گڑا دیتا اِنَّمَا جُعِدَ الْاِسْتِذَانُ مِنْ عَجْرِ الْبَصَرِ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام وجہ بتا رہے ہیں کہ اجازت کیوں لی جاتی ہے کیوں لی جاتی اجازت اِنَّمَا جُعِدَ الْاِسْتِذَانُ مِنْ عَجْرِ الْبَصَرِ اجازت اسی لیے لی جاتی ہے کہ آدمی کی نظر کی نگاہ کی حفاظت ہو اب جب تُو نے نظر داخل کر دیا ہے اجازت سے پہلے تو اب دیکھنے کے بعد جھانکنے کے بعد تاکنے کے بعد اجازت لینے کا کیا مطلب ہے اجازت کیوں لی جاتی ہے اجازت کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی نگاہ کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے نہ پڑے اس کی نگاہ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کا دیکھنا اللہ رب العزت نے شریعت نے اس کے نبی نے حرام کیا ہوا یا کوئی ایسی چیز اس کی نگاہ کے سامنے نہ آئے جس کو خود گھر والے کیا ہے یہ نہ پسند کرتے ہو کوئی دیکھے اجازت اسی لیے لی جاتی ہے ہمارے عباس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اجازت کی پیچھے جو وجہ ہے حکمت اس کو نہیں سمجھتے ہیں اس لئے اجازت اگر لیتے بھی ہیں تو بالکل دروازے کے موپے کھڑے ہوتے ہیں دستک دیتے ہیں سامنے والا کھولتی ہے کچھ نہیں معلوم ہے کون کھولے گا کون کھولے گی دروازے کے موپے کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آپ دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے دستک دینے کے بعد دستک دیا اور دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے دائیں کھڑے ہوتے یا بائیں کھڑے ہوتے تھے ڈائرس دروازے کے موت پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اجازت ان کے یہاں آخری سٹیپ ہے آخری مرحالہ ہے پہلے خوب اچھے طریقے سے جھاک لیں گے دروازہ بلکل یوں بلکل ہلاک ہے یوں معلوم محسوس ہوگا کہ توڑ دیں گے کھڑکی سے جھاک لیں گے سوراک سے یعنی جب بلکل تھک جائیں گے کوشش ناکام ہو جائے گی پھر اس کے بعد دستک دیں گے اجازت کے لئے یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے دروازے کی وہ دربین جو صرف اندر سے باہر دکھائی دیتی ہے وہاں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں تسلی کے لئے اس میں سے بھی آدمی دیکھتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے اندر سے باہر کی چیز دکھائی دیتی ہے لیکن تسلی کے لئے انسان کیا کرتا ہے اس میں بھی دیکھتا ہے یعنی آخری مرحالہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد جھجونڈنے کے بعد تاکنے کے بعد جھاکنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تب دستک دیا تو یہ کیوں ایسا ہے اس وجہ سے کہ آدمی کو پتہ لیا کہ اجازت کیوں لیا تھی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تُو نے دیکھ لیا تو اجازت لے کے کیا فائدہ جب تُو جھاکی رہا تھا اور دیکھیں کتنا ناپسندیدہ کام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوچئے آنکھ جیسے اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ تُو جہاں کرا تاں کرا ہے تو میں کیا کرتا یہ کنگی جو ہے نا اس کو چُبو دیتا تیرے آنکھ میں بلکہ یہ آدمی تو اگر نادانی میں کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بات میں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی آدمی تجسس کے ارادے سے برائی کے غرض سے بری نیت سے کسی کے گھر میں جھاگتا ہے تو بڑی سخت وعید ہے صحیحین کے روایت ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی آدمی کے گھر میں جھاں کر آئے برے ارادے سے بری نیت سے تجسس کے ارادے سے کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جائز ہے کہ اس کے آنکھ کو فوڑ دیں حلال ہے حلال کا لفظ اللہ کے نبی استعمال کیا کہ حلال ہے اس کے آنکھ کو فوڑ دیں تو یہ اجازت لینے کی حکمت کیا ہے اجازت کیوں لی جاتی ہے یہ ہے اب آدمی جب نظر اپنی اندر گھسا چکا ہے داخل گھر چکا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹٹول رہا ہے اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں اندر آسکتا ہوں تو کیا فائدہ ہے اجازت کا آدمی کو اجازت لینے چاہیست ہے معلوم ہوا کہ دیکھیں اسلام میں کس قدر لوگوں کا احترام اسلام کے اندر موجود ہے اسلام کس قدر لوگوں کے عزت و عابروں کا خیال لگتا ہے یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے آدمی اپنے گھر میں ہے اجازت اسی لئے تو لی آتی ہے آدمی اپنے گھر میں ہے اور کس حال میں ہے آپ اجازت لیں گے تو وہ آپ سے ملاقات کے لئے تیار ہوگا گھر میں رہنے اور باہر رہنے میں دونوں بڑا فرق ہے باہر انسان کیا ہے لوگوں کے پسند کے اعتبار سے لوگوں کی پسند نا پسند کی ریایت کرتے ہوئے رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے پہنتا ہے اور اندر اندر آدمی اپنی پسند کیا خیال کرتا ہے اپنے اعتبار سے رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے جب آپ دستک دیں گے جھاکیں گے نہیں اس کو آواز دیں گے اس سے ملاقات کے لئے دستک دیں گے دربادے اب اجازت لیں گے تو وہ اب تیار ہوگا پھر وہ اٹھے گا بیٹھے گا اور کس طریقے سے آپ کے سامنے اس کو رہنا اس طریقے سے تیار ہی کرے گا تو یہ میرے بھائیو اجازت کی حکمت ہے اس کو شریعت نے بتایا جس کا خیال لگنا چاہیے یہ بات سان میں آگئی تو پھر اجازت کی اہمیت کا ہے اجازت کیوں لینی چاہیے یہ بات بھی آسانی سان میں آدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ورآب کو دین کے صحیح سمجھتا فرمائے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن